نارا تکبیر محلی نے کبھی داری ملوائی نہیں مولوز اللہ کے ولی نے کبھی داری ملوائی مولا حسین احمد مدنی جیسے اللہ کا ولی کہتے ہیں یہ ٹیپو سلطان کے بارے میں میں نے متعلق کیا میرا سل کہتا ہے اس زمانے میں وقت کا کوئی قطب تھا تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ وسلم کی قطب تھے لارا تکبیر اور مولا حسین احمد مدنی جیسے لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان وہ ہے جن کی کبھی تحجد کی نموز کا ذنہی ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کتنوں کو لے کر نکھے ساڑے تین سو کو لے کر مقابلہ کیا اور آپ کو عجیب بات بتاؤ میرے دوستوں بادشاہ تھے ان کے پاس پیتا ہمارے جتنا ہوگا کہ زیادہ ہوگا وہ کرزے میں تھے ٹیپو سلطان کو کرزا تھے بادشاہ تھے ہندوستان پر حکومت تھی میرے دوستوں کوئی چیز کی کبھی نہیں تھی لیکن جب دیکھا کہ اندرہ ایس لوگ آ گئے ہیں اندرہ ایسی طریقہ آئے گا میرے مصطفیٰ کا طریقہ جائے گا اور ٹیپو سلطان سے کہا حکومت قربان کروں گا مگر مصطفیٰ کے خلاف کسی کو آنے محصور میں جامعہ مسجد بنے میں گیا ہوں اس مسجد میں ٹیپو سلطان کی دھرگاہ پر بھی گیا ہوں محصور کی جامعہ مسجد میں گیا ہوں میں تھا ملے ساتھ مہنہ عثمان سبتے محصور کی جامعہ مسجد میں گیا دو رکھات نماز پڑی اس پر مجھے خیال آیا کہ جب یہ مسجد بنی تھی بولو محصور میں جب یہ مسجد بنی تھی تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ نے روئے پوری مسجد بن گئی گمبت بن گیا ممبر بن گیا مہرا بن گیا شاندار مسجد جاندار مسجد بن گئی ٹیپو سلطان رحمت اللہ نے فرمایا یہ مسجد کا آغاز یہ مسجد کا آغاز اثر کی نماز سے ہوگا تو سب سے پہلے امامت وہ کرائیں گے وہ عالم امامت کرائے جو صاحبِ ترطیب ہوئے کیا ہوئے صاحبِ ترطیب کی تو کہتے جس کی نماز کبھی قضا نہ ہوئے سارا مجھے میں سننا تھا نیسور کی جامعہ مسجد میں سننا تھا آدھے رنگے تک تننا تھا پھر کیا کرتے ٹیپو سلطان کھول امامت کے مسلحے پر کھڑے ہو گئی کا راز کھلنا نہیں چاکتا تھا لیکن آج کھل گیا بالے ہونے سے لے کے اب تک میری ایک بھی نماز کضا نہیں ہوئی بالے ہونے سے لے کے اب تک میری ایک بھی نماز کضا میرے پیارو بہت محنت کی ہے ہندوستان کو آزاد کرانے میں میں نے تھا نالت بات ہے ٹیپو سلطان کا نام آتا نہیں شاہد العزید رحمت اللہ علیہ کا نام